کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ ہونا چاہیے اچھا کیا نقص نہ ہو کیا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تو نقص تو ہوتا ہی ہے اب وہ نقائص کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں اور وہ نقائص کیا کیا ہیں کہ نقص ہونے کے باوجود بھی قربانی درست ہے اس کو یاد رکھنا ہے کان کان کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی اگر ایک بٹا چار کان کٹا ہوا کتنا تو قربانی جائز ہے بعض ازرات نے اس سے زائد کی بھی اجازت دے دیئے لیکن احتیاط جو ہے اور جو محتاط علماء نے جو مسئلہ لکھا کتابوں میں وہ ایک بٹا چار ہے کیا ہے ایک بٹا چار کان کٹ گیا ہے دونوں کٹ گئی ازر بھی ایک بٹا چار حصہ چل جائے گا اور اگر کان موجود ہے لیکن اوپر سے نیچے تک اس میں کان کو چھیرا ہے دشوے پچس موجود ہی ایسے دونوں لٹک رہے ہیں کٹے ہوئے ہیں صرف بیچ میں اس کو کیا کیا ہے چیر دیا اس کو بیچ میں اس کی بھی قربانی جائز ہے اور اگر سراخ کان تو موجود ہے بیچ میں کیا ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے جانوروں کے کانوں میں سراخ بناتے ہیں نشانی کے طور پر تاکہ پتا چل جائے گی بھئی ہمارا بھیڑ ہے تو اگر ایسا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے اگر چھوٹے چھوٹے کان ہے پیدائشی چھوٹے چھوٹے کان ہے کان تو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جانور تو بڑا ہے کان چھوٹے ہیں اس کی بھی اجازت ہے اس کی بھی کیونکہ یہ کوئی نقص نہیں ہاں اگر سرے سے کان ہی نہیں کیا اس کو ہمارے زبان میں کانو کھوٹ کہتے ہیں کیا یہ نہیں کان ہے ہی نہیں اس کے ایک اوزو کم ہو گیا ہے اس لئے اس کی قربانی جائز نہیں ہے سینگ سینگ کے بارے میں تو بہت چھوٹ ہے کیوں کہ سینگ مستقل اوزو نہیں کیا بغیر کانوں کے جانور ہو قربانی جائز نہیں بغیر دم کے ہو قربانی جائز نہیں بغیر دانتوں کے ہو قربانی جائز نہیں ہے نا لیکن بغیر سینگ کے ہو قربانی جائز قربانی اس لئے آپ ہزاروں جانوروں کو دیکھیں گے ان کے پر سینگ نہیں ہے تو قربانی جائز ہے ان کی لیکن جس کے سینگ ہوں کیا اب دیکھا جائے گا کہ سینگ موجود بھی رہے یا نہیں آدھے کٹے ہوئے ہیں جان پوچھ کر کٹے ہیں اس کے سینگ لمبے ہو گئے تھے کٹ دی تب بھی قربانی جائز ہے آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تب بھی قربانی جائز ہے پورے سینگ کٹے ہوئے ہیں ایسے آدھے سے کٹے ہیں تب بھی جائز ہے کیوں اسے کی مستقل یہ آرگن نہیں ہے کوئی حضور نہیں ہے سوال ہے کہ پھر کونسی شکل ہے جس میں یہ قربانی جائز دی کہ وہ یہ شکل ہے جب سینگ دونوں یا ایک جڑ سے نکل گیا ہو کیا جب جڑ سے نکلے گا تو کھون بھی نکلے گا اور گوشت کے کچھ آجزہ بھی اس میں سے نکلیں گے اور یہاں چھوٹا سا گھڑا بھی ہو جائے گا اور اگر دوزر سیدھوں کرتی تو جیسے ہم درخ کو اکھارتے ہیں آج کل تو دوزر ہے دوزر اس کو اکھار کے لاتا ہے تو وہ اپنی جڑوں کے ساتھ آجاتا ہے اور جس جگہ وہ تھا وہ درخت وہاں گھڑا بن جاتا ہے اور وہ مٹی کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو ایسے ہی جب جڑ سے اکھڑ گیا ہے سینگ اور وہاں گھڑا بن گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نقص سے جا آنکھ کے بارے میں اگر ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے دوسری آنکھ ٹھیک ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے اگر ہلکا پلگا سا دندلہ پنے ایک میں لیکن گاز بھی کھاتا ہے راستہ بھی دیکھتا ہے چل جائے گا زبان کے بارے میں یہ ہے اگر زبان کٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چارہ خائلے تھا چارہ خائلے تھا ہے جو دشواری نہیں چل جائے گا لیکن اگر اس کو دشواری ہے چارہ خانے میں بہت دیر کے بعد ایک دن کا اٹھا لیا بہت دیر کے بعد دن کا اٹھا تا ہے گاز کھائی نہیں پاتا ہے تو یہ نقص ہے دانتوں کے بارے میں ہیں کہ اگر ایک بٹا چار ایک بٹا تین یہ سب گر گئے ہیں تب بھی لگ جائے گا ففٹی ففٹی نہیں ہونا چاہیے اگر برابر ذرا برے جتنے موجود ہیں اتنے گر گئے ہیں جتنے گر گئے اتنے موجود ہیں جائز نہیں یہاں گرے ہوئے کم ہوں اور موجودہ دانت زیادہ ہوں چاہے دو ہی دانت زیادہ ہوں تو اس کی قرمانی جائز ہے دم کے بارے میں تو باہر یہ ہے ایک بٹا چار اس کی دم کٹ گئی ہے تو چل جائے گا اگر اس سے زیادہ ہے تو قرمانی نہیں کرنی چاہیے ٹانگ کے بارے میں ہے کہ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن چلتے میں اس کا سہارا لے جاتا ہے ایسے چلتا ہے لنگڑا کی چلتا ہے لیکن چلتا ہے اس پر بوجھ ڈالتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے تو جائز ہے لیکن اگر گسیٹ کے اس کو لے جا رہا ہے اس پر بالکل بوجھ نہیں ہے تو پھر تو اس کے قرمانی جائز تھن کے بارے میں یہ حکم ہے بکری کے دو تھن دو تھن ہوتی کتنے تھن ہوتے ہیں بکری کے اگر ایک خراب ہو گیا ہے تو نہیں لگے گا کیونکہ یہ تو آدھا تھا ہوا اور بڑے جانور کے بین سہگ آئے ہیں اس کی چار تھن ہوتے ہیں تو اگر ایک تھن خراب ہو گیا تو یہ تو ایک بٹا چار ہے یہ تو چل جائے گا اور اگر دو تھن خراب ہو گئے ہیں جی تب نے چلے گا جانوروں کے بطن کے اوپر داگ ہوتے ہیں جیسے حل مجھوٹنے کے داگ یا ویسے لوہا گرم کر کے کبھی کبھی بیماری کے وقت اسے ان کو داگ لگا دیا جاتا ہے تو یہ کھال کے اوپر نشان ہوتا ہے یہ چل جائے گا گابن ولادت کے قریب اگر ہے وہ تو اس کی قربانی مقروح ہے لیکن اگر تین مینے ابھی ہے دو مینے دھائی میں چار مینے باقی ہیں ابھی یہ معلوم ہے سب کو تو اس جانور کو زبا کرنا ممنوع نہیں ہے صرف قریب الولادت جو کیا انہی دنوں میں ہے دس پندرہ دن یہی دنار دن اس کے قاس پاس میں ہے تب تو مقروح ہے اگر ایسے جانور کو زبا کر لیا پیٹ میں تو زیر سی بات ہے بچہ تو نکلے گا ہی اگر وہ زندہ ہے اس کو الگ سے زبا کرنا کیا اس لئے کہ دائے کا وجود الگ ہے اور وہ جو اس کے پیٹ میں بچہ اس کا وجود الگ ہے دونوں ایک نہیں ہے اور اگر وہ مر گیا ہو تب تک جب تک آپ کھال کھینچیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خود مردہ ہے خود مردہ آرام ہوتا ہے اس کو تو پھینکنا پڑے گا بانج قربانی بانج جو جانور ہے اس کی قربانی درست ہے کیونکہ یہ کوئی ظاہری نقص تصور نہیں کیا جاتا ہے خسی جانور بالکٹ اس کی قربانی جائز ہے اللہ کے نبی سنجھا ایسا یہ ایک بیٹ دبا کیا ہے غلازت کھانے والا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اس کے بگر کوئی جانوری نہ ہو تو باندھ کے رکھنا پڑے گا کیا جی کیسے باندھنا ہے اس کو باندھنا ہے اونٹ کو چالیس دن تک باندھ کے رکھنا ہے کتنا اور گائے بینس کو بیس دن تک باندھ کے رکھنا ہے اور بھیڑ اور بکری کو دس دن تک باندھ کے رکھنا ہے وہیں چارہ کھلانا ہے یہاں تک یہ غلازت کی اثارات اس سے ختم ہو جائیں زعویہ جو ہوگا زبا کرنے والا اس کو عجرت نہیں دے سکتے ہیں ہم گوشت یا کھال